ہمارے خاص کارکم دیش دشانتر میں میں ہوں کبین سچان دیش دشانتر میں آج بات کوویڈ مہاباری کا درمیان ہم نے ایک بڑی سمسیہ دیکھی اور یہ تھی بڑے شہروں اور مدبرگی شہروں سے لوگوں کا پلائن اور اس کے بیچ میں کہا یہ گیا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے چاہے ہو کامگار ہو یا پھر دوسرے کسی کام کے لیے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ان کے لیے راشن یعنی دو وقت کا کھانا وہ ایک بڑی سمسیہ بنتی جا رہی تھی تو آج سمجھیں گے کہ اگر ہمارے دیش میں ایک راشن کارڈ کا فارمولا ہوتا اور portability لاغو ہوتی تو شاید یہ سکتی نہیں ہوتی حالانکہ دیش میں ابھی اس وقت سترے راج ہیں جہاں پر راشن کارڈ portability لاغو ہے اور پائلٹ ویجٹ کے تھو یہ کام شروع کیا کیا تھا اس میں جو لاغارتھی ہیں وہ دوسرے راج میں اپنی پاترتہ کا پچاس فیزدی تک یعنی اناج لے سکتے ہیں جو موٹا آنکھلا ہے کہ دیش میں قریبی 80 کروڑ سے ایک لاغارتھی NFSA کے تحت پنجیگت ہیں اور اس کے تحت پرتیک پیت کو ایک سے تین روپے کلو کی در پر پانچ کلو کا سبسجی والا خادیان مہیا کرا جاتا ہے سرکار کیوں سے حالی میں جو سمسیہ صاحب نے آئی اس کو لے کر سبوش نیالے نے کین سے کہا بھی تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پورے دیش میں ایک راشن کارڈ کی ورستہ کو ہم لاغو کر پائیں تو آج سمجھیں گے اصل میں ایک راشن کارڈ کی ورستہ ہے کیا اور جو کچھ راجوں میں ہم نے شروع کیا نکی سرکاروں کیوں سے اس کا انہوں کیا ہے اس کی چنوٹیاں کیا ہیں اور اگر اسے پورے راج میں لاغو کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوں گے اور ہمیں کس طریقے سے آگے کا راستہ تیہ کرنا ہوگا ہمارے ساتھ تین خاص ممہان ہیں سدھانشو پانڈے جی ہمارے ساتھ ہے سکیٹری ہے دیپارٹمنٹ آف فوڈ and پبلک دسٹیبیوشن گورنمنٹ آف انڈیا سے سدھانشو جی بہت سواگت آپ کا جی دھنیواد فرندہ سروب جی ہے فارمس سکیٹری دیپارٹمنٹ آف فوڈ and پبلک دسٹیبیوشن گورنمنٹ آف انڈیا فرندہ جی بہت سواگت آپ کا سندیب داس ہمارے ساتھ ہے سینئر کنسلٹنٹ ہے آئی سی آر آئی ای آر سے اور پبلک دسٹیبیوشن اور اس طرح کے مسئلوں پر خاص پکڑ رکھتے ہیں سندیب جی بہت سواگت آپ کا بھی شروعات میں سدھانشو جی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں تو کئی ایکسپارٹ یہاں تک کی کورٹ کی اور سے بھی کہا گیا ایک سجھاؤ کے طور پر بات آئی کہ کیا ممکن ہے کہ ہم پورے دیش میں کسی بھی راج کسی بھی شہر کسی بھی زلے کا کوئی بھی ویقتی ہو اور وہ کسی دوسرے راج میں اگر موجود ہے وہاں پر وہ خادیان کا لاب پیریس اسکیم کا لاب لے سکتا ہے یہ اس وقت حالت کیا ہے دیش کے کنراجوں تک یہ سیمیت ہے یا جو ہم نے شروع کیا اسکیم وہ کہاں تک پہنچی ہے جی دیکھیں اس کو جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک سب سے جو امپورٹنٹ پہلو ہے جو اس پوری سمسیہ کے دوران اُبھر کر کے آیا ہے وہ یہ ہے کی ڈاٹا کا صحیح ڈاٹا کا کی اویلیبیلٹی جو ہے وہ کتنی مہتوپون ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز کس دیش کس پردیش میں کتنے لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں کہاں رہ رہے ہیں یہ سب ڈاٹا ہمارے پاس بہت آثنٹک ڈاٹا نکل کر کے یہ بات آئی کہ نہیں اویلیبیل تھا اب اگر ہم دوسرا پہلو جو آئیں کہ اس سمسیہ کو حل کرنے میں ون نیشن ون کارڈ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے تو یہ ایکچولی بہت ساری سمسیہوں کا سمدھان ہے اگر اس کارڈ کو ہم باقی اور بھی پروگرامز کے بینیفٹس پاس آن کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کریں اس کی بنیاد جو ہے وہ قریب چھ سال پہلے ڈالی گئی تھی اور جب راشن کارڈز کا کمپیوٹرائزیشن شروع ہوا ڈیجٹائزیشن شروع ہوا اور آج کی تاریخ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کے راشن کارڈ جو ہیں وہ ڈیجٹائز ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کی آدھار سیڈنگ کی گئی راشن کارڈز کی نبھے پرتیشت کے قریب آپ کے راشن کارڈز جو ہیں وہ آدھار سیڈنگ ہیں آدھار سے لنک ہو گئے ہیں اور ان کارڈز کے اوپر جو بینیفیشریز ہوتے ہیں قریب پچیاسی پرزنٹ بینیفیشریز بھی اس سے لنک کیے جا چکے ہیں بائیومیٹرک پروسیس کے تھو اس سمیہ ہمارے دیش میں قریب پانچ دشمبلہ دو پانچ پانچ دشمبلہ چار لاک قریب جو ہیں فیئر پرائیس شاپ یہ دوسرا انڈ ہے جہاں پر اس سوویدہ کو آپ کو لے جانا ہے تو ان ساری کی ساری فیئر پرائیس شاپ میں بھی یہ سوویدہ ہو کہ وہاں پر جب کوئی بھی وقتی جائے تو وہ آثنٹیکیشن سے بائیومیٹرک آثنٹیکیشن سے راشن کو لے سکے تو ان ساری فیئر پرائیس شاپ میں سے ابھی نبی پرتیشت جو ہیں فیئر پرائیس شاپ کا جو ہے وہ اس پورے سسٹم میں جو ہے وہ کمپیوٹرائزیشن پروسس میں انٹیگریٹیڈ جو پروجیکٹ تھا اس میں کور کر لیا گیا ہے ابھی دس پرسنٹ بکایاں ہیں تو آپ کی پرپیرنیس لگ بھگ پوری ہو چکی ہے لیکن اس سمسیہ کے دوران ایک چیز ہمیں دیکھنے میں آئی کہ جو یہ سترہ پردیش ہیں جہاں پر یہ سوویدھا ایویلیبل ہے وہاں پر بھی اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمسیہ آئی کہ بہت سے راجیوں نے جن کے پاس یہ ویوستہ موجود تھی وہ انہوں نے انفیکشن کے ڈر کو دیکھتے ہوئے بائیومیٹرک آثنٹیکیشن کو سسپینڈ کر دیا لیکن اتر پردیش ایک ایسا راجی ہے جہاں پر آج بھی وہ سینٹائزیشن سوشل ڈسٹینسنگ کر کے بائیومیٹرک آثنٹیکیشن کو یوز کر رہے ہیں اور وہاں پر سو فیصدی بائیومیٹرک آثنٹیکیشن ہو رہا ہے تو اب جو ہمارا پریاس ہے کل میں نے قریب چوبیس راجیوں کے ساتھ باتچیت کی ان کے جو ورشت ادھکاری گھن تھے ان سے چرچہ ہوئی اور ہم نے کہا کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ویوستہ جو بنی ہے ایک تو اس میں جو گیپ سبھی اویلیبل ہیں کہیں پر ایپوس نہیں ہے فیئر پرائی شاپ میں جو الیکٹرونک پوائنٹ آف سیل ہے مشین جس کے اوپر بائیومیٹرک آثنٹیکیشن ہونا ہے کہیں پر آدھار سے سیڈنگ نہیں ہوئی ہے راشن کارڈ کی یا بینیفیشری کا بائیومیٹرک آثنٹیکیشن لنک نہیں ہوا ہے تو جہاں جہاں پر یہ گیپ سے ان کو آپ کمپلیٹ کر دیجئے اس کے بعد یہ دماغ میں لوگوں کے بہت رہتا ہے کہ یہ چلے گا کیسے اس میں بہت ہی بہت ہی سیمپل ہے آپ کو صرف جس بھی پردیش میں آپ گئے ہیں وہاں کی کسی بھی فیئر پرائی شاپ پہ آپ چلے جائیں اور آپ وہاں پر اپنا بائیومیٹرک آثنٹیکیشن کریں گے تو اس فیئر پرائی شاپ پہ آپ کے راشن کے سبھی ڈیٹیلز خود بخود آ جائیں اور اور اگر آپ سویم کا راشن اس پردیش میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وہاں سے ایشو کروا سکتے ہیں اور باقی آپ کے پریوار کے لوگ جو آپ کی راشن لیتے رہیں گے ایک سوڈانشو جی جو سمسیہ کے بھیج میں اگر ایسا آقلا ہو کہ جن راجیوں میں یہ ویوستہ تھی یعنی ان سترہ میں سے ایسے کئی راجیت جہاں پر پلائین کی سمسیہ سام نے آئی وہاں پر اس کا کتنے فیزدی لاب یعنی کتنا ادھک اٹرکت خادیان وہاں پر دے پائے لوگوں کو یا پھر بہت ہی معمولی یہ سنکھیا ہے یہ بہت ہی معمولی سنکھیا ہے یہ صرف سیکھڑوں میں ہے لیکن یہ اس ویوستہ کے راشن نہیں دیا گیا لیکن جو ہمارے پاس اپلبد تھا ایف سی آئی کے گوڈاؤنس میں اور فیر پرائی شاپس میں دو اس کیموں کے تحت لوگوں کو کھانا راشن دیا گیا ہے ایک جو ہمارا اوپن مارکٹ آپریشن ہوتے ہیں او ایم ایس ایس جن بھی انجیوز نے راشن مانگا ہے جو لوگوں کو ککڈ میل سر کر رہے تھے ان سب کو دیا گیا اور دوسرا سٹیٹ گورنمنٹ نے راشن اترکت لے کر اس کو اپنی طرف سے سبسیڈائز کر اور لوگوں سندیب میں کہوں کہ ایک عجیب سا ہے جب سنتے ہیں بارہ راج ستر راج یا فر یونٹ اٹیز تھی جہاں پر اس کا فائدہ اٹھا جا سکتا تھا لوگوں کو آدھیر کرتا لوگوں کو سمجھاتا تو شاید اتنی زیادہ جو میں کہوں کہ ریورس پلائن وہاں پر دکھا سیسٹم 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 آپ کو آسیس کرنا بڑے گا کیونک یہ کوویٹ والا کوویٹ ہم لوگ کوویٹ سیسٹم لیں گے چھے سات ایک سال کے اندر بات ہم لوگ کسیزنل مائیگریشن ہوتا ہے سپوز پنجاب جاتا ہے تو سیزنل مائیشن کسی آپ سٹاڈی کریں گے پنجاب جاتا ہے آج مائیگریشن کا سسٹم کو سٹاڈی کرنے کونک اسی سابس سال کے ایلوکیشن کو سوڈگین کبی سوال آج پنجاب میکیشن دینا چار مہینے کے لئے اسی سابس ساڈی کرنے کبی سکتے آجانک اگر لوگ جادا مانگلے نگے آجان آج کوویٹ کا سین ہے وہ ایک چیز ہیں ایک چیز 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 وڈی علیوکی اچی گری قرور میکیشن ایس ایس انڈرڈ پرسنٹ انٹیگریشن ہونا چاہیے اور اپس میں سے ریسن کارڈ سی ڈی میں اس پوائنٹ پر آؤں اس سے پہلے برندہ جی جس طریقے کا سیناریو بنا بھلے ہی چاہے وہ کوویڈ مہماری کے درمیان یا فرسیزنل جس کی بات سندیب کر رہے ہیں جن راجیوں میں یہ ورسطہ ہے کب وہاں پر اس کا فائدہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے نہیں اٹھا پائے یا وہ لاو اس کا ان لوگوں کو نہیں مل پایا جو وہاں پر موجود تھے جو شاید اس کے چلتے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کو بھی بہش ہو گیا I think اس میں جیسا کہا گیا Secretary Food نے بھی کہ ابھی بھی اس type of data کی کمی ہے جس سے کہ آپ اس کو پلوٹ کر پائیں کتنے لوگ یہاں راشن کے لیے ریجسٹر ہوں گے تو کوئی ہم کو protocols ابھی بھی بنانی ہوں گی جس سے یہ facilitate ہو جائے کہ اگر میں migrant labor ہوں ممبائی میں کام کر رہا ہوں میں یو پی کا رہنے والا ہوں یا جیسے سندیپ نے کہا کہ یہ ایک regular migration جیسے ہوتی ہے بکر وال لوگ جو ہیں وہ جموں کی گھاٹیوں سے جاتے ہیں پہاڑ کے جاتے ہیں پڑ سے اترتے ہیں کوئی پڑی predictable patterns بھی ہیں اور کچھ ایسی اچانک جیسی کی ویوستہیں بتائی گئی ہیں اس میں ہمیں protocol کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم ریجسٹر کر پائیں اگر میں تین مہینے کے لیے بھی ممبائی آیا ہوں کام کرنے کے لیے تو مجھے کوئی ایک ایسی facility ہونی چاہیے جس سے میں اپنے ریجسٹر کر لوں اب اس میں راجی سرکاروں کو یہ بنانا پڑے گا یہ سسٹم بنانا پڑے گا کہ ہم میں یہاں پہ آ کے ریجسٹر ہو گیا تو مجھے اس راشن شاپ سے تو ممبائی کے سب سے قریب جگہ سے مجھے بل جائے گا مگر میرا جو گاہوں کا ہے وہاں پہ میرا بلوک ہو جائے گا تو یہ protocol technology بھی بنا سکتی مگر ان میں راجیوں کو تھوڑا اپنے سسٹمز کو اور protocol اس کی بنانی پڑے ایک بات تو یہ دوسرا دوسری بات یہ ہے کی ویکلپ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی مائیگریٹری پاپولیشن ہے یا کوئی انویس کرتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا کہیں کام کاج کے لیے دندے کے لیے کہیں بھی دیش میں تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم یہ بھی وچار کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے کارڈ ان کو بنائیں جس سے وہ آتومیٹک لگن اس کا اس راشن چھاپ پہ ہو جائے گا اور تکنولوجی اس کو اٹھا لے گی کہ یہ یہاں ریجسٹر ہو گیا یہاں پہ ڈروپ کر رہا ہے اور اتنا ہی جیسا کہ سندیپ نے کہا بھی وہاں کا ایلوکیشن پھر بھارت سکار اتنا اس راجیو میں بڑھا دے گی کیونکہ وہ راجیو آترک مانگے گا راجیو کے پاس بھی یہ سوچنا نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کتنا آیا ہوگا ہے یہ پروٹوکول ہمیں اور درست کرنے پڑیں گے تکنولوجی ہے میرا خیال یہ سمبھگ ہے سودانشو جی دو سوال کیونکہ کئی سارے درشکوں نے بھیجا ہے کہ پہلی یہ کہ جب نے اس کو آدھار لینکیج کیا ہے اور پریوار کا کوئی مکھیہ کسی دوسرے راج میں روزگار کلے جاتا ہے اور باقی صدق اگر اپنے گاؤں یا اپنے زلے پہ ہیں ایسی ستی میں کیا پرابدھان بھی ہیں اور کیا اسے اور زیادہ دائرے کو بڑھانے کی ضرورت ہے فیملی کے لحاظ سے آپ کے سوال میں تین چار سوال چھپے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ایڈ اف دی فیملی بھی موو کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ صرف ڈاٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایلوکیشن میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ جو سٹیٹس میں ایف سی آئی کے ڈیپوز ہیں اس میں ہمارے پاس بفر سے رفلی دھائی گنا جیادہ راشن ایویلیبل تھا اور وہیں سے ہم ابھی بھی جو ہے جو پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا میں قریب ہم تین مہینے کا فری راشن دے رہے ہیں وہ ہم انہی ڈیپوز سے سرویس کر رہے ہیں تو جو مائیگریٹری پاپولیشن ہے اس کا نمبر جو ویبھن آکڑیاں ہیں ان سے قریب لگ رہا ہے کہ یہ چھے کروڑ کے آسپاس کی پاپولیشن ہے یہ یہ پروژیکشن ہیں بہت درست نہیں ہو سکتے لیکن اسی کے آسپاس لیکن قریب آٹھ کروڑ کی آبادی جو ہے وہ انٹرائی سٹیٹ مائیگریٹری بھی ہے تو یہ جو ون نیشن ون کارڈ ہے اس میں اس بار سمسیا کے دوران کیا ہوا کہ جو انٹرائی سٹیٹ مائیگریٹری پاپولیشن تھی اس میں اس کا یوز بہت زیادہ ہوا ہے تو ٹیکنولوجی وہ ہی تھی کوئی مطلب اس میں پورٹابیلٹی چاہے انٹر ڈسٹرکٹ ہو چاہے انٹر سٹیٹ ہو کوئی دکت نہیں ہونی تھی لیکن جو پروٹوکول کی اور آویرنیس کی بات یہاں پر آئی ہے وہ جیسے ہی ریجسٹر اپنے آپ کو کریں تو بھوش میں یہ بھی بیوستہ ہو سکتی کہ آپ جیس جگہ پر آپ مائیگریٹ کیے ہیں وہ جتنے پیریٹ کے لیے آپ نے کہا کہ میں یہاں رہوں گا اتنے پیریٹ کے لیے آپ کا فون کے اوپر آسکتا ہے وہ بیوستہ آج ٹیکنولوجی جو ہے پروائیڈ کر سکتی ہے دوسری کچھ لوگوں نے یہ بھی سجھاؤ دیئے یہ بھی ویوستہ ہو سکتی ہے کہ جو مائیگریٹری پاپولیشن ہے نورمل ٹائنز میں چونکہ وہ کام کرتا ہے وہ سکتا ہے کہ راشن میں نہ انٹریسٹیڈ ہو وہ انٹریسٹیڈ ہو کہ مجھے پیسہ مل جائے تو اس کو ڈی بی ٹی بھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہو سکتا ہے یہ تمام سمبھاونائیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جب چرچہ ہوگی اس سمیں ہم نے سٹیٹس کے ساتھ بہت انٹینس انٹریکشن شروع کر دیا ہے کیونکہ ویکیسٹ سٹیٹ کی لیول پر کوڈنیشن یہاں پر جو ایک بڑا چلی اس کا ذکر برندہ جی کہ رہی تھی کہ ریجسٹریشن کسی بھی سٹیٹ میں اگر کوئی شخص نوکری کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے پہنچتا ہے ریجسٹریشن کو اگر ہم تک آنیوار کپلسری نہیں کریں گے تب تک اس طرح سکیم کا فائدہ وہ راج ان لابارتیوں کو نہیں پہنچا سکتا اس کو لے کوئی چرچہ کے بعد فاہولہ نکلتا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بہت چرچہ ہو رہی ہے اور اس سمیہ جو ہے سب سے مہتوپون چرچہ کے ویشے یہی ہے ڈاٹا جو وہ سب کو سمجھ میں آیا ہے تو اس لیے آج ٹیکنولوجی اپلبد ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس اپلبد ہے اس ڈاٹا کو انیلائز کرنا اس سے ویریس سلیوشن اور آپشن دینا یہ آج بہت سادھارن ہے لیکن اس ٹیکنولوجی کو یوز کرنے کے لیے لوگوں کو پروٹوکول دینا اس کا جانکاری ہونا کیونکہ ابھی بہت غلط فہمیا لوگوں کے دماغ میں تھی کہ اگر میں جاؤں گا نئی سٹیٹ میں تو مجھے راشن لینے کے لیے بہت لمبا پروسس فالو کرنا پڑے گا جبکہ وہ بات نہیں ہے آپ کو صرف فیئر پرائیز شاپ کی اپوس مشین پہ اپنا آثنٹیکیشن کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹ کانونی طور پر نہیں ہے کیونکہ راشن کارڈ آپ کا ڈیجٹائز ہے بنا ہوا ہے اس میں سارے ڈیٹیل ہیں آپ سے کوئی کاغج نہیں اور مانگ جائے گا لیکن یہ پتا نہیں تھا لوگوں کو جب سٹیٹس میں جن لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے ان کے انٹرویوز لے کر کے انہیں آپ پپولرائز کریے کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہے اور بہت سادھاران طریقے سے کیا ہے تو ان کو پپولرائز کرنا ان سکس سٹوریز کو دکھانا بہت ضروری ہے بلکل رندا جی یعنی میں کہوں کہ دیش اس موڈ پر جا چکا ہے جہاں پر ایک کسی بھی شخص کے لئے راشن کارڈ ہے کسی بھی راج زلم پہنچتا ہے صرف اس کو پہنچ رہا ہے ریسٹر کرنا ہے اور صرف اس سسٹم کو ہمیں آویرنس کے تھوہ جی آفیسر لیول پر ہو گرام پنچاس لیول پر اور ہم کو اس کی بری ٹارگیٹڈ پچار پرسار کرنا پڑے گا سپیشلی وہ گروپ وہ کمیونٹیز وہ لوگ جو مائیگریشن کرتے ہیں اور ٹیمپریری وہ چاہے لمبے عرصے کی بھی ہو ایک بات تو ہی ہے دوسرا بات اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ان کو احساس دلانا ہے جو ہم ایک میں یہ اتنا آپ کو دی ہے تو آپ اس کو یہ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں مگر آپ جس جگہ ہیں وہاں کو اینیبل کر کیا گیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کا عدھکار ہے یہ آپ کہیں بھی ہو آپ اس کسی کو اپنے 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 آپ یہ فسیلیٹیٹ کریے ریجیسٹریشن with the nearest اس کی جو فیر پریس شاپ ہے کچھ اس کی کمیونیٹی ایمپلوئیز کچھ ایسی لائیبیلیٹیز لگانی ہوں گی اور جیسے ہماری بائیگرن کمیونیٹیز ہوتی ہیں جو ہرڈز من ہوتے ہیں یا بکری چرات یا گائے چرانے والے ان کے لیے بھی جہاں پردان جس سرحد میں وہ آئے وہاں کی پردان وہاں کی جو مکھیا ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری کر سکتے کہ اگر کوئی تمہارے آتا پرویش کرتا ہے تو اس کی آپ اپنے فیر پرائیس شاپ پر مہینہ بھر سے زیادہ رہے گا تو آپ کو رجیس کرانی ہوگی تو یہ لائیبیلیٹیز بھی ہم کر سکتے ہیں کمیونیٹی کی تھوڑی لیڈرشپ کی تھوڑی ایمپلوئیز ایمپلوئیرز کی جس سے کی یہ بہت سے غریب انپر لوگ بھی در ہوتے جن کو جانکاری نہیں ہوتی تو ان کو کو مدد دار دن جائے بیلکل سنڈیم جس طریقے سے دائرہ ہم دیکھ رہے ہیں بھلے ہی ہی سترہ راج ہم امید کرتا ہوں کہ سوڈانشو جی نے چار سمالا اس کے باد دیرے دیرے بڑھے گا اور بہت جل لمشاہ دیکھ پائیں گے کہ پورے دیش کے تمام راج سمائت ہوں گے جو جو پورٹ بڑا اچھا انفرمیشن ہے کیونکہ یہ آپ نہیں بول سکتے کہ ٹیکنلوجی ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے میں مجھے یاد دو تین سال پہلے کچھ کچھ راجستان میں کچھ جگہ بھی جیسے کام نہیں کرتا تھا لوگ بلتے دیکھو یہ تو فیلیور ہو گیا کچھ آق بار ریپورٹ بھی میگرین لیبر کے پاس ایٹیم کار ہے وہ پیسا نکالتا ہے اسی مائگرین کے بیسیقی بلک مائم ہوتا ہے کانسکرشن کمپنیز اور تو اس کو پر لیابیلیٹی جیسے مائیڈم بولا کی لیابیلیٹی اس کو ہونا چھے بلک ایمپلومیٹ ہوتا ہے لیبر کار ایک 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 بلک ایمپلومیٹ ہوتا ہے منفیکچرنگ ہوتا ہے کئی سیکٹر میں تو وہاں وہ لیابیلیٹی بنے کی وہ انسیور کرے کہ اس کا جو کار بنے اس کو گرین ملے ای 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 تینک ایک ایک سال کے اندر اس کا پل دیکھنو گو ملے گا میری میری سوڈانشو جی میں دو سوال ہاں درشکوں کی ایک پہلا سوال کہ ہوں ایک درشک لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی لیور کو گھر میں یا فیکٹری میں کام کے رکھتے ہیں تو پولیس ویریفیکیشن مینڈیٹری ہے کیوں نہ پیریس کے لیے سٹیشن مینڈیٹری کر دینا چاہیے اگر کوئی بھی ایمپلوار کسی جو ملنا چاہیے آپ کو آپ کا عدھکار ہے تو اس عدھکار کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جاگ رکھتا پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے میں اپنے عدھکار کو کے لیے ایسرٹ کروں اور دوسرا ایک سوال لگتے ہیں جن راجیوں میں یہ ممکن نہیں ہے سرکار اسپیشل پرمیشن کے ساتھ اس کام کو بڑھا سکتی ہے دیکھ راجی سرکاروں نے اس سمسیہ کے دوران ان لوگوں نے بہت الگ الگ طرح کے پروگرام چلائے کچھ اسٹیٹس نے دسٹریس فوڈ کوپن کا بھی پروگرام چلائے ان لوگوں نے فوڈ دسٹریبیوٹ کیا محسوس ہوئی وہ نہیں کرنی پڑتی اب اگلے اگست تک تین مہینے کے بعد ہماری کوشش ہے تین اور راجیوں کو ہم کور کریں گے تو یہ نمبر سترہ سے بڑھ کے بیس ہو جائے گا اور اس کے بعد تیئیس راجیوں تک ہمارا جانے کا اگلے تین مہینے اور بعد کا پروگرام ہے اور کوشش ہے کہ اگلے سال اپریل دو ہزار اکیس تک ہم جو ہے سب ہی راجیوں کو کور کریں چلی آخر میں کوئی ایسا چیلنج یا کوئی ایسا آپ ہمارے جو ویور ہیں ان کے ستردی کوئی سندیج دینا چاہتے ہو کسی خاص ورگ کو سب لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پرتی ان کی جمعیداری بنتی ہے اور ان کو راشن کے لیے ریجسٹر کروانے میں فیسلیٹیٹ کرنے میں جو بھی دکتیں ہوں اس میں وہ ایز ارگنائز ایمپلوئر اگر ہیلپ کریں گے تو میرے ایک حال سے یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا چلے بہت شکریہ سدانشو جی آپ کا اور سندیب جی آپ کی بہت ہی اہم مسئلے پر چرچہ کرنے اور شاید بہت زیادہ درشکوں کی جانکالی نہیں ہے کہ سترہ رات جو میں جو آپ راشن کارڈ ہے وہ پوٹیبل ہے لیکن آپ کسی بھی رات میں جا کر اس کا فائدہ لے سکتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے دن کمزور ہیں آپ کے پاس انکم کم ہوئی ہے تب بھی آپ راشن سرکار کیوں سے مل رہا ہے اور اس کا لاب بھی یہ بات دوسرے لوگوں کو بتائیے اگر وہ کسی دوسرے راج میں جاگ سکتے 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 سکتے